سیر باچار کا پورا فوکس اب بارہ تاریخ کو ہونے والی بڑی بیٹھک بڑی میٹنگ جو بینکوں کی لحاظ سے ہونے والی ہے اور دوستو اب سیر مارکیٹ کا پورا فوکس بارہ تاریخ کو چلا گیا ہے جی ہاں دوستو بارہ تاریخ کو بھول مت جانا اس دن ویت منتری کی بیٹھک ہوگی اور بینکوں کے ساتھ ہوگی اور اس میں کیا جو نکل کے آنے والا ہے اسی پہ دوستو سیر مارکیٹ کا پورا فوکس رہے گا اور بینکوں کے لئے بڑا دن ہے یہاں پہ کیونکہ دوستو دیش کے ستائیس دو دار سترہ میں سرکاری جو بینک تھے ستائیس تھے دو دار سترہ میں اب وہ ماتر بارہ سرکاری بینک رہنے والی ہیں اور اسی پہ دوستو بڑی بیٹھک یہاں پہ ہونے والی ہے بارہ تاری کا دن بھول مجان ویت منتری نرملا سیترمن ویلے ہونے جا رہے سرکاری بینکوں کے مکھی کاری دکاریوں کے ساتھ کروار کو پیٹھک کرے گی اس میں ویلے کی یوجنا اور تیاری پر سمکش ہوگی ایک اپریل دو جار ہو اٹھ پیس سے یہ بدلہ ہونے جا رہا ہے جس میں کیا ہوگا کہ جو بینک چھوٹے بینک ان کو ایک بڑے بینک کے ساتھ ملا کر ویلے کر رہے ہیں مرجر کر رہے ہیں یہاں دوستو اگر جن کے سیرس ہیں ان کو پھر کیا ہوگا جو ان کے سارے کیوسنس بارہ تاری کو دیے جائیں گے کیا ان کے سیرس کی چیرو کر دی جائے گی کہ ان کے سیرس کو ان بڑے بینک میں جو ویلے کیا ہے ان کے انوپات میں کچھ سیرس ملیں گے یہ خبریں بارہ تاریخ کو یہاں پر پوری دی گئی ہے یہ بارہ تاریخ کو ان کے جواب دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں مدہ کیا ہے یہاں پر ایک اپریل کو پنجاب نیسل بینک اور اورینٹل بینک آف کومرس میں یونائٹڈ بینک آف انڈیا کو ملا کر دیش کا سب سے بڑا دوسرا بینک بنا دیا جائے گا کس کو بنا دیا جائے گا پی این بی کو اس میں ویلے ہوں گے اورینٹل بینک آف کومرس اور یونائٹڈ بینک اس کے بعد اس کو کیندرہ بینک میں سنڈیکنٹ بینک کو ادھگران کرے گا یعنی کیندرہ بینک میں سنڈیکنٹ بینک کو ملا دیا جائے گا اس کے بعد یونین بینک آف انڈیا میں آندھرا بینک اور کورپرس بینک کو ملا دیا جائے گا اور انڈین بینک میں علابہ بینک کو بھی ملا دیا جائے گا یعنی کہ کل ملاکہ اگر بات کریں اب جو بینک رہنے والے ہیں وہ ماتر بارہ سرکاری بینک رہنے والے ہیں اور جو دوزار سترہ میں جو بینک تھے وہ لقبر لبق ستہی سرکاری بینک تھے لیکن اب جو فیلال جو بینکو کشنگیا رہنے والی ہے دیکھ سکتے ہیں دوزار سترہ میں ستہیس کی طرح میں اب بارہ رہ جائے گی بارہ بینک اسپارہ رہ جائے گی دس بینکو کے بڑے بلے کے بعد بارہ میں سرکاری بینکو کشنگیا دوزار سترہ سے جو ستہیس تھی وہ اکھٹ کرمات بارہ رہ جائے گی اب آپ کو بتا دیں جو اس میں کیا کیا کیوشن اٹھیں گے آپ کو بتا دیں ان سب کے علاوہ بینک اکثر پوچھے جانے والے سوالوں کی سوچی پرسطت کریں گے یعنی کہ جو میڈیا ہوگا ان کو جو سارے سوال پوچھیں گے کیا آپ کو مردر ہوگا ہے اس کو کیا آہانی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا ان کے سی ایس بھی ہیں تو ان کے جو سیونگ کھاتے ہیں سارے کیوشن کا جواب دے جائے گا جیسے پینسر بھوگی ان کا جواب ملے گا میڈیا بھی ان کی جواب لیں گے نیوے سکھ ہے وہ بھی جواب لیں گے ویس لیشنو ایم پرمچار کے سوال سامل ہوں گے یعنی راشتری جنتانتریک گڑپندہ سرکار کے کاریکال میں یہ سرکاری بینکو کے بلے کا پہلا چڑھ رہنا اس کے پر اپریل 2019 میں ویجیا بینک و دینہ بینکو بینکو ب Bewegضا میں سامل کر دیا گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے آپ دینہ بینک کے سیر نہیں ہیں ویجیا بینک کے سیر نہیں ہے لیکن وہ بینک چل رہے ہیں اپنے اپنی جگہ براندھ چل رہے ہیں لیکن ان کا نام کیا ہوگیا بینکو ب JBضا میں ان کو سامل کر دیا گیا ہے ج pant دوستوں 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 دینہ بینک کے کیسなら میں کیا ہو تھا دینہ بینک کے جو بھی سیر تھے وہ بینک کو بروزہ میں ٹرانسفر کیا گئے تھے اور کچھ عنوپات میں جو ویلیو تھی اسی عنوپات میں سیر اولٹسوں ملے تھے اب یہاں پہ کیا نکل کے آئے گا وہ اب بارت تاریخ کو نکل کے آئے گا تو آپ بارت تاریخ کا بڑا دن ہے جن کے بھی دھیان دیں گے کن کو اثر پڑے گا آپ کو میں بتا دی دوں کیا اثر پڑے گا یعنی کن سیرز کو اثر پڑے گا جن کے پی این بی میں سیرز ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہے وہ پی این بی کا پی این بی میں رہے گا لیکن جن کا سیرز اگر اور انٹل بینک کو کومرز کا سیرز نے خرید رکھا ہے یونائٹڈ بینک کو پیڈیا کا سیرز خرید رکھا ہے جی ہاں ان کے سیرز ان پی این بی میں ٹرانسفر ہو بھی سکتے ہیں یا ان کی ویلیو جیرو کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے بارت تاریخ کو ان کا جواب ملے گا کہ وہ سیرز میں جائیں گے یا ان کو سیل آؤٹ کر دیے جائے گا جو ویلیو ان پر ان کو پیسہ دے دیے جائے گا ملہب میٹر کلوز کر کے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ان میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں پہلے تو ٹرانسفر کیا تھا اب دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات کیندرہ بینک والے کو کچھ دکت نہیں ہے کیندرہ جو سنڈیکنٹ بینک میں جو سیر ہیں سنڈیکنٹ سیر ہولڈرز ہیں اور اندرہ بینک اور کورپرسن بینک کے سیر ہولڈرز کو اور الہباد بینک کے سیر ہولڈرز کو یعنی اب یہ سیر آپ کو ایک اپریل کے بعد میں سائد دکھائی نہ دیں کیونکہ ان کو ان کے ساتھ ویلے کر دیں گے پہلے دینہ بینک کا سیر دکھائی دیتا تھا لیکن اب ویلے کرنے کے بعد وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہ بینک کو بڑھو دا میں سیٹھ ہو چکا ہے تو یہ آپ کو دوستو جان کر رہتی بارہ تاریخ کو بڑا دن ہے اور بینکوں کی لیا سے بڑا دن ہے اور اس پر مارکٹ کا پورا فوکس رہے گا دھیاندہ کہ اس پر مارکٹ کا پورا فوکس رہے گا یہ سیر ہولڈرز کے لیا سے اگر یہ بیٹھے کے بھی کچھ نکل کی آتا ہے تو یہ بڑا مارکٹ کے لیے آپ کی بات ہو سکتی ہے یا کچھ اگنی را سا بھی دیکھو دیکھنے بارہ تاریخ کو پتا چلے کریں آپ کو میں بتا دیا بارہ تاریخ کو بھول مجھے جانا بارہ تاریخ کو بینکوں کی بڑی بیٹھے کا ہے وہ کی ویتمندری نیرلہ سیترہ مل کے ساتھ پھلتا ہوں دوستو نیچ پڑو میں ایسی کو لیٹس دھما کے دار اپ ڈیٹ لے کر بائی بائی جے بار